بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیو شیوہ شیوے یہ جو کانسپٹ ہے ہندووں کا اس پر میں کچھ نظر دالنا چاہتا ہوں کیونکہ ہندو نے بڑے گالیوں کے ساتھ اور بڑی گرمی اور غصے کے ساتھ ہم مسلمانوں کو گالی دی جیسا اظہار کیا اپنے ویڈیوز میں ایک نے بتایا کہ شیوہ کا پتلا ابھی بھی مکہ کے اندر ہے اور ہم مکہ کو عبادت کرتے ہیں پوجہ کی طرح اس کو پرشتش کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ جو حجرِ اسوط ہے اس کو چونتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے ان کا گمان ہے جبکہ وہ لوگ مورتیوں کی فتروں کی اور مٹھی کی پوچھا کرتے ہیں پتلا بنا کے ان کو کلیر یہ کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مکہ کو فتح کیا آئے اندر آکے پورا مکہ کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو پورا دھو دیا صاف کر دیا کیونکہ وہاں تصویریں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے پورے بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ وسلم بھی بتوں کو توڑ دیا تھے ابراہیم علیہ وسلم ساڑھے چار ہزار سال پہلے کے ہے اور ہندوزم ساڑھے تین ہزار سال کا ہے یورپ نے یہ ڈکلر کیا کہ یہ ریلیجن ہندوزم صرف ساڑھے تین ہزار کا ہے کیونکہ لفظ ہندو بھی عرب دیئے تھے ہم مسلمان ہند میں آنے سے وہاں بادشاہتیں کیے اور پھر ہمارے بابر نے سومنات کا مندر گرا کے یہ بتایا کہ بتوں سے تم کو کچھ فائدہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام بتوں کو گرا ہے ان کے والد کو بھی بتایا تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کے جتنے بھی خبیلے والے آپ کو مانایا تو ان کا ایک بڑا بت تھا لا سدہ منت اس میں سے ایک لگڑی ہاتھ رکھ دی ہاتھ میں اس کے قراری رکھ دی تھی کہا کہ اس سے پوچھو تو اس طرح سے بتوں سے کچھ نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور بتائے کہ دیکھو اللہ ایک ہے جو ہمیشہ ہے نظر نہیں آتا نہ اس کو بیوی نہ بچائے ہمیشہ سے تنہائے اور جو شیوہ پیدا ہوا بولتے ہیں یا رام پیدا ہوا یہ گارڈ کی صفت نہیں ہے یہ معلومہ ایٹرنل کی وجہ سے ہمیشہ رہنے کی وجہ سے گارڈ پیدا نہیں ہوتا ہمیشہ سے ہے اس کا لفظ الگ ہے اور یہ شیوہ جو ہے لوگ ہندو جو ہم مسلمانوں کے اوپر تھوپتے ہیں کہ شیوہ کوئی ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نام ننینو ہے اللہ رزاق ہے اللہ خالق ہے اللہ عزیز ہے رحمان رحیم کریم ہے اس طرح سے ذویل جلال والاکرام بھی ہے ننینو نام سے صفت ہے جو ہم کو پیدا کیا جو دیکھ رہا جو ہم کو سن رہا اور اللہ کی عبادت ہم جب کرتے ہیں اور نماز کے وقت میں ڈیریک کنکشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا بول کے ہم ٹھائیتے ہیں نماز میں اور ہم کو یہ اقین ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے نماز کے وقت یہ ڈیریک کنکشن ہے ان کا کنکشن شیوہ ہو یا گنیش اور رام ہو بیچ میں مرتی رکھا دیتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو ہٹا دیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتایا کہ ایک تنہا ہمیشہ جو نظر نہیں آنے والے خدا کی بازت کرو پھر عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خران پڑھنے سے پہلے ہم بلتے ہیں اور خران میں اللہ نے کہا کہ دیکھو پہلے دنیا میں ہر مذہب تھا اسلام کے علاوہ وہ ساری جگہ دنیا میں کون سا مذہب کہاں ہیں بتایا اور پھر اللہ تعالیٰ بتا یہ سب شیطان کی حوالے ہو گئے تم مسلمان اپنا جو ہے ویل پیش کرو اللہ کے سامنے اور پیس کے لئے جو ہے ایک اللہ کی عبادت شیطان سے بچے خران میں بتایا پھر ہم شیطان سے بچنے کے لئے پہلے عوض باللہ امن شیطان الرحمن الرحمن الرحیم بلتے ہیں پھر اللہ بہت بڑا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلتے ہیں مہربان کریم بلتے ہیں پھر ہم حج میں جاتے ہیں اللہم اللہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں ڈیکلر کر دیتے ہیں اللہ تیرے خرام آگے حاضری دینے تیری عبادت کر دے اللہ کو ڈیکلر کر رہے اللہ کر رہا ہے میں خلوبوں کو جانتا ہوں وہ ہماری عبادت دے رہا ہے ہم نہ تو وہ کعبے کی عبادت کرتے ہیں نہ حجرِ اسود کی کرتے ہیں کیونکہ حجرِ اسود کا جو پتر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا عمرت اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر چوما کہا کہ نہ تو تو کچھ فائدہ دیتا نہ تو تیر سے کوئی ہم امیت کرتے اور نہ تو ہم تیری عبادت کرے ڈیکلر بھی کرے ہم اس واسطے حضرت بلال وآلہ وسلم کعبے کے اوپر ٹھر کے اعزان دی تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتانے کے لئے اب ہم مسلمان تین بار مکہ کے اندر تین شیطانوں کو مارتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ وسلم حاجر علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ وسلم کو بھی اس نے بھٹکایا تھا شیطان اس واسطے تین جگہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں حج کے وقت اور عمرے کے وقت میں بھی ہم لبائک اللہ ہم لبائک ذکر کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے پاس آگئے اور اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے ہم کوئی کسی کی بادت نہیں کرتے صرف تنہا جو نظر نہیں آنے آوالا اس کی بادت نہیں کرتے اس واسطے کرسچن بھی ہمارے سے کچھ نہ کچھ کامنٹ کہتے وقت میں کہتے ہیں ہم لوگ بلاک باکس کی وہاں عبادت کرتے ہیں وہ کالا جو باکس ہے انہیں ڈبا ہے بولتے ہیں وہ جبکہ اللہ کا گھر ہے کل کے اللہ نے ڈیکلیر کیا یہاں پہلا گھر یہ ہی ہے انسانوں کا آدم کی اولاد کا بول کے بتایا اس سے پہلے نہ تو آپ کو مندر ملے گا نہ تو چرچ ملے گا نہ تو سینگارڈ ملے گا اور ایک بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فاتح کر دیئے تو سب کو ماف کر دیئے تھے ہم بھی ہندووں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو نہ شیوہ نہ شیوہ نہ شیوے یہ ہمارا نہیں ہوتا خدا ہمارا خدا اللہ ہے جو ننین و صفات والا ہے جو دیکھ رہا جو سن رہا جو ہم کو جنت بھی دے گا دو زخصے بچائے گا اور شیوہ جو ہے تم جو تصویر بتاتے ہو آج انسان مو بھی بنا رہا اگر گارڈ کنفیوژن والا مذہب نہیں رکھنا چاہتا تمہارے کوئی ہندووں کو یا کرسچن کو تو ایک مووی بنا کے دیتا تھا زمین پہ آیا بھول کے تم صرف تصویر بناتے ہو ہر الگ الگ تصویر بنتی ہو تم بنا کے دیکھ لو نام کی کوئی جو ہے عیسیٰ کی بھی بناتا ہے تصویر وہ بھی الگ بنتی ہے ہر اخت شیوہ کی بھی ہر وقت الگ بنتی ہے ایک جیسی جو تصویر ہے تم بتانا چاہتے ہو وہ اس کے اوپر سام بھی بتاتے ہو جبکہ خدرترت میں والے کوئی سام کی ضرورت ہی نہیں شیوہ تمہارا خدا ہے ساڑھے تین ہزار والا اور ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا ہے ساڑھے چار ہزار سال پہلے والا جو ابراہیم علیہ السلام ریکنسٹرکشن کر کے کعبہ دیئے تھے ہم کو تمہاری غفلت سے ہمارا کچھ نخصان نہیں ہوگا ہاں تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عورتوں کا جو ہوس پرست جو بتاتے ہو اس میں سوچو کہ گیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں تھی ایک کو بھی تلخ نہیں دی کیسے محبت سے رہے ہوں گے میری بیوی اور میں اکیس سال ہوئے ایک بار میری بیوی مجھے چھوڑ دیتی بولی اور ایک بار میں اس کو چھوڑ دیتا بولا لیکن ہم الحمدللہ ابھی بھی دونوں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بچوں کو بڑھا کرنا ہے اگر ہم علیدہ ہو جاتے تو ہمارے بچے صحیح پرورش ہی نہیں ہوتی ان کی زندگی بھر جو ہے ماں باپ جدہ ہوگے بولکہ ایک غم رہ جاتا خلش رہ جاتی بولکہ ہم جدہ نہیں ہوئے الحمدللہ ہمارے دونوں میں محبت ہے کبھی وہ غصے میں ہوتی ہے تو میں تھنڈا ہو جاتا ہوں میں تھنڈا ہو جاتا ہوں اور جو ہے وہ وہ میں غصے میں رہا تو وہ تھنڈی ہو جاتی تو اس طرح سے انڈرسٹیننگ میں بیلنس رکھے جی رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیارہ تھی انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا صرف یہ بات سے اندازہ کرو سرکار نے جتنی شادیاں کی ہر عورت کو سہارت دینے کے لئے آپ کی سٹڈی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ پوری دنیا میں کیوں گجرہ سوچ اور ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں چوبیس گھنٹے خوران کیسے کہہ سکتا ہے اگر تمہارا خدا سن رہا تو تمہارا ہو یا ہندو کا ہو یا جیوش کا ہو کیسے سن سکتا ہے اللہ کے سیوہ آزان پوری دنیا میں گنجری اور ہم بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیبل نے دی عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں گیتہ اور ویدہ تم کو جو ہے خدا نے دیا تمہارے خدا ہیں سن رہے ہیں خوران جبریل علیہ السلام سے آئی اگر سے جبریل علیہ السلام نہیں ہے تو جو ڈیکلیر کرا دو جبریل علیہ السلام کو دنیا میں بھیج یا تمہارے خدا ہیں سامنے آجاؤ بولو یا ایسی ایک مووی بناو پہلے اگر سے کوئی خدا آیا تھا تو وہ دیتا تم کو مووی بنا کر اور بولتا مر یہ باتیں صبح ہیچ کی ہیچ دھری کی دھری رہ جائیں گی اور ہندو مسلمان ہندو جو ہے بار بار یہ کہہ گا شیوہ جو ہے نام کا خدا ہے اور اسی کو تم اللہ کہتے ہو اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا بولو ہم اللہ کو عبادت کرتے ہیں اللہ ہم کو کہہ رہا ہے سیوہ جنت میں جانے والے مسلمان فرض ترجیح دے گا پھر بعد میں سب جہانم میں جائیں گے کہہ دیا اور سب خسارے میں کہہ دیا یہاں تک کہ مسلمان بھی عمل نہیں کرے گا تو خسارے میں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر